الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان انتخابی رولز کی اٹھارہ شکوں میں تبدیلی پانچ نئے فارم بھی جاری ترمیم شدہ رولز پر پندرہ روز میں اعتراضات دائر کیا جا سکیں گے امیدواروں کے لیے الیکشن اخراجات کے لیے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رولز میں بھی تبدیلی امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا مصدر کا اکاؤنٹ قابل قبول نہ ہوگا ریٹرننگ آفیزر امیدوار کو ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے آفیس میں ریزلٹ فراہم کرے گا کوسٹل بیلٹ کی رولز بھی تبدیل کوسٹل بیلٹ الیکشن ڈے سے پہلے آرو کو نہ ملنے پر ووٹس گنتی بشمار نہیں ہوں گے رات دو بجے تک ریزلٹ میں تاخیر پر آرو فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا آرو تاخیر کی وجوہات سے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا آرو نتاج کیلئے فارم 47, 47, 49 خود مرتب کر کے سیل کرے گا انتخابات سے مطالق پٹیشن ایک لاکھ روپے کے عوض فائل کی جا سکے گی الیکشن کمیشن کے اس پر ایک سو اسی روز میں فیصلہ سنائے گا التوا مانگنے پر دس ہزار سے پچاس ہزار جرمانہ تین روز سے زیادہ التوا نہیں ملے گا سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن سے پندرہ روز پہلے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کی پاپن انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ روز بعد تفسیر جمع کرانا لازم الیکشن کمیشن کے جرمانے حکومتی خزانے میں جمع ہوں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کانون کے مطابق کاروائی ہوگی نگران وزیراعظم کی پریس کانفرنس کہا الیکشن کی تاریخ قائلان جلد ہو جائے گا ملک میں انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نگران حکومت عوام مفاد کے تحت فیصلے کر رہی ہے آنے والے دنوں میں بجلی کے بلوں میں کمیں آئے گی آئی پی پی سے معایدے ایسے ہیں بجلی بنے یا نہ بنے ادائیگی کرنا ہوگی پرسوچ اس طرح سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران وفاقی قابلہ کے تمام حرکان مجھ سبیں بہت خوش ہیں کہ ہم جلد ہی یہ ایک آئینی ذمہ داری پوری کر کے اپنا کوئی جو اصل کام ہے وہ جا کر کریں گے امید ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن جلد حتمی تاریخ کا اعلان کر دے گا الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے نگران وزیر اطلاع مرسا سلنگی کی میڈیا سے گفتگو کہا انتخابات سے متعلق الچن پیدا کرنا کچھ لوگوں کا کاروبار ہے اتمنان رکھیں آزادانہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے منزل دور نہیں ملک و منتخب نمائدے ہی چلائیں گے نواز شریف حفاظتی زمانت لیں گے یا نہیں یہ فیصلہ وہ خود کریں گے واپسی میں قانونی پیشیدگیوں کا علم نہیں لندن میں نون لی کی آم بیٹھرک مسلم لیگ نون کا بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ نواز شریف نے تمام سی ای سی میمبران سے تجاویز طلب کر لیں سات روز میں تحریری طور پر تجاویز دینے کی ہدایت نواز شریف کا رانماؤں کو دیگر معاملات کے بجائے صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھنے کا حکم پارٹی رانماؤں کے تحفظات کی پیشن اثر نواز شریف تمام معاملات براہ راست خود دیکھیں گے شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف نون لی کی جانب سے وزیراعظم کے متفق کا امیدوار ہے نواز شریف کی سربراہی پر کسی بھی سینئر میمبر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی تین روپے اٹھائیس پیسے فی اونٹ مہنگی سہماحی ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی مہنگی کرنے کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال ختمی منظوری وفاقی حکومت دے گی اضافہ سے سارفین پر اینک سو انسٹھ ارب روپے کا بوجھ پڑے گا ختمی نوٹفیکشن کے بعد سارفین سے چھ ماہ میں وصولیاں کی جائیں گی ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بھر پیسکو نے خبر پختون خواہ کے مختلف علاقوں سے چار ہزار نو سو اکسٹھ سے زائد کنڈے ہٹا لیے بارش سے لاہور ڈوب گیا سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع سبائی دارو حکومت سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش لشٹ میچوک میں ایک سو چوبیس میلی میٹر بارش ریکار شملہ پہاڑی گڑی شاو جوہٹام گل بگ گلشن راوی سمیت کئی علاقے طلاب کا منظر پیش کرنے لگے متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی علاقے بجدی سے محروم شہریوں کو مشکلات کا سامنا وزیر اعلیٰ محسن اکوی کی انتظامیہ اور واسا حکام کو فیلڈ میں پہنچ کر لکاسی آپ کے فور انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت پاکستان's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within افغانیس بھارت نے مقبضہ کشمیر کو جیل بنا دیا کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام جاری نکران وزیراعظم انوار الحقاقر کا قوامتحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا پاکستان بھارت سے میں تمام ہمسائے ممالک سے پران تعلقات کا خواہا بھارت کے ساتھ ان کے لیے مسئلہ کشمیر کا قوامتحدہ کی قراداتوں کے مطابق حل ہونا ضروری افغانستان میں ان پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے فلسطینی سرزمین پر بھی دیر پام کا قیام ضروری اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے قوامتحدہ کی قرادات پر عمل درابط کی ضرورت ہے بھارتی دیشتگردی کی فرنچائز اب عالمی ہو گئی پاکستانی مشن کی نمائدہ سائمہ سلیب کا بھارت کو مو توڑ جواں کہا بھارت دیشتگردی کا شکار نہیں اس کا سپانسر ہے جمہو کشمیر بھارت کا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا ازادی کی تحریک دیشتگردی نہیں ہے بھارت نے کشمیر پر جاورانہ قبضہ کر رکھا ہے بھارتی مسالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیریوں کی مضائمت جائز اور قانونی ہے جنگی جرائم اور انسان حقوق کی خلاف ورسیوں پر بھارت جواب دے ہیں دنیا بھارت کو سٹریٹیجک وجوہات پر جھوٹ دینا بند کرے ہیں امریکہ کا بھارت سے ہردیب سنگ نیجر کے قاتل کی تحقیقات میں تافون کا مطالبہ سیکٹری سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور رونی بلنکن نے کہا وزیراعظم ٹروڈو کی جانب سے بھارت پر لگائی کا الزامات پر گہری تشویش ہے مسئلے پر کینیڈین حکام کے ساتھ مشاورت اور کوارڈینیشن کر رہے ہیں کینیڈین تفتیش کا آگے بڑھنا بہت اہم بھارت تفتیش پر کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرے ہم انصاف دیکھنا چاہتے ہیں ضروری ہے تحقیقات نتیجے پر پہنچے ہندوستانی حکومت کے ساتھ بھی براہ راست رابطہ کی امید ہے بھارت تحقیقات میں تافون کرے گا امریکی اخبار وال سٹریٹ جورنل نے بھارتی دیشتگردی کی تصدیق کر دی لکھا ہردیب سنگھ کے قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر بھارت کو عالمی سطح پر زلط اور اسفائی کا سامنا کرنا پڑا کینیڈین وزیراعظم جوستن ٹوڈو کے الزام نے جمہوریت کے علمبردار بھارت کو بے نقاب کر دیا تھوش شواہدات کے بائید کینیڈا کے قریبی اتحادیوں نے حمایت کا اعلان کیا دیشتگردی کے قاتمیں کے لیے بھارت کی اتاو ان کی ضرورت ہے سائفر کیس شیئرمن پیچی آئی کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر ریجسٹر اور اسلام آدھائی کو نیاندہ ہفتے کی کاؤز لیسٹ جاری کرتی چیرمن پیچی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر سماعت پیر کو ہوگی چیف جسٹس اسلام آدھائی کوٹ آمیر فاروق سماعت کریں گے کیس میں دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری چیرمن پیچی آئی کی عبوری زمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دورکنی پینچ اٹھائی ستمبر کو سماعت کرے گا چیرمن پی ٹی آئی نے دیشتگردی عدالت سے زمانتیں خارج خونے کے خلاف درخواستیں دار کر رکھی ہیں پی ٹی آئی راہنما حلیم آدھشیخ ملیر کوٹ میں پیشی کے موقع پر نیم ریمان اور کامران ٹیسوری کی ملاقات پر ترکی کہا کل سٹی کوٹ میں حافظ نیم ریمان کیلئے ایک سوال چھوڑ کر گیا حافظ نیم رات کے اندھیرے میں کامران ٹیسوری کے پاس کیا کرنے جاتے تھے اس کا جواب نہیں آئے سموسہ پکوڑا یا کٹلس کی کراچی میں گنجائش نہیں حافظ صاحب آپ کے خاطر ہماری پارٹی کو رخصان پہنچا چیرمنوں پر تشدد ہوا بتایا جائے رات کے سبحر کیا ڈیل ہوتی رہی نگران حکومہ ٹوپی ڈرامے کر ہی ہے پی ٹی آئی کے پاس کوئی اختیار نہیں احتساب کا شکن جاتے ہی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت شروع احتساب عدالت جج راول پنڈی نے بائیس ٹی فرنس ری اوپن کر دیے ملزمان کو نوٹس جاری پچیس ستمبر کو سمات پر ملزمان اور پولیس کے اضافی نفری طلب کر لی گئی جیل سے کیس ختم کرنے والی ملزمان دوبارہ ڈیالا جیل بھیجے جائیں گے آٹھ کیسز کے ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی مزاربہ سکینڈل جالی ہاؤزنگ ریفرنس بحال سابق سیکیٹری قانون سابق ایمینے چند لالکی کرپشن کیس بھی بحال کر دیے گئے تمام ملزمان کے طبی اور طلبی نوٹس متعلق آتھانوں میں آج ہی پہنچائے جائیں گے ملزمان سے تعمیل بھی کروائے جائے گی عدالت کا حکم اہم شخصیات سوید 116 ریفرنسز احتساب عدالت لاہور کو واپس شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر میز خواجب رادران کے خلاف پیراغون کیس بھی عدالت کو بھیج دیے گئے پنجاب یوت فیسٹیبل بلزابتیوں کا کیس بھی کھل گیا ریفرنسز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹاک مارکٹ عوام ناصف روڈ کی کیس بھی شابل احتساب عدالت کراچی میں آمدن سے زائد احساسہ جات بنانے کا ریفرنس دو ہفتوں تک ملتوی سابق سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش دوران سماعت عدالت میں کہا نیاب ترامیم بارے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی مناسبت سے سب معاملات دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر ملزمان کے وقلہ سے دلائے طلب کر لیے سوسرالیوں کے ظلم کا شکار خاتون نے سسک سسک کر جان دے دی جاند روز قبل لاہور قلعہ کے اچھرا میں ظالم سوسرالیوں نے فائزہ کو جرہ ڈالا تیس سالہ خاتون کو تین روز قبل ہسپتار منتقل کیا گیا اس پی مارل ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی نے بھی متاثرہ خاتون کے عیادت کی مقتولہ کی لاش پوس مارٹم کے لیے مرتخان منتقل مقتولہ کی ساس اور شوہر گرفتار رانی پور فاطمہ قتل کیس پیر فیاش شاہ اور منصور بھٹ انصداد دہشتگردی عدالت قیرپور میں پیش پیر فیاش شاہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے حیدرباد کی عدالت سے حفاظتی زمارت منظور کروائی تھی فیاش شاہ کو جمعے کے دن رانی پور حویلی سے گرفتار کیا گیا پیر فیاش شاہ نے کیس پر حسد انداز ہونے کے لیے رانی پور حویلی میں مریدوں کی پنچایت بھی کی ہوئی تھی خالد جمیل کی گرفتاری مسلم ریگ نون تحریک انصاق عوامی نیشنل پارٹی کی شدید مزمت سینیٹر مشاہد حسین سید نے خالد جمیل کی گرفتاری کی طریقہ حقاب کو غلط قرار دے ڈالا سینیٹر حاج خدایت اللہ نے رد عمل میں کہا خالد جمیل کو فالی طور پر رہا کرنا چاہیے بریسٹر گوھر خان نے کہا صحافی کو ازادی اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے اگر ایک صحافی ایسی بات بھی نہیں کر سکتا جس میں ملک سلامتی اور شرنگیزی کا خدشہ نہ ہو تو پھر وہ ریپورٹنگ کیسے کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے سینیر صحافی خالد جمیل کی فوری رہائے کا مطالبہ کر دیا کہا خالد جمیل کے خلاف قائن بے بنیاد مقدمے کو خارج کردے ہوئے اہل سحافت کو حراسہ کرنے کا سلسلہ اببت کیا جائے خالد جمیل کو لہا کرو صحافی نہیں ماندے جن کے حضاب دے صحافی صحافت زندہ بات خالد جمیل کو لہا کرو نیبی این نیوز اسلامباد کے بیرشیف خالد جمیل کی گرفتاری کے خلاف اسلامباد ملتان پشاور کراچی اور دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کے اعتجاجی مظاہرے صحافی نے خالد جمیل کی ایف آئے کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ ذہر رائے پر قدخن کسی صورت قابلے قبول نہیں خالد جمیل کو فوری رہا کیا جائے پاکستان کو جدید ترین بحری قوت بنانے کا منصوبہ تکمیل کے جانب گامزن پاک بحریہ کے لیے پہلا بابر کلاس ملجم کا ویٹ پی این ایس بابر آج بازابتہ کمیشن کیا جائے گا کمیشنن تقریب استمبول نیول شپیار ترکیہ میں منعقد ہوگی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے اسلامباد کے پراویٹ میڈیکل کالیجز نے فیسز کی مد میں اندھیر نگری مچا دی سالانہ فی پچیس سے تیس لاکھ روپے مقرر اوورسیز باکستانی کی سیٹو پر سالانہ اٹھارہ ہزار ڈالر وصول کرنے شروع کر دیے پی ایم ڈی سی نے پراویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی فیسز کا جوازہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی پروفیسر ڈاکٹر زیاالحق کمیٹی کے جیئرمین مقرر اسلامباد میں ڈینگی کے وار جالی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 33 کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد 680 ہو گئی شہری علاقوں میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 215 دہی علاقوں میں 465 آشوب چشم کا مرز جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا علی پور کے بعد بینائی متاثر کرنے والے مرز کی جہانیا میں انٹری سیکڑوں مریض سرکاری اور پراویٹ ہسپتالوں میں پہنچ گئے ڈاکٹرز کے مطابق روزانہ دو سو مریض علاج کے لیے ہسپتال آ رہے ہیں بیماری کی علامات میں آنکھوں سے پانی آنا جلن اور آنکھوں کا سرخ ہونا شامل پاکستان میں گزشتہ دو دہائیوں سے موسمیاتی تبدیلی کے باعث موسم کے پیٹرن میں تبدیلی ملک میں ابھی بارشو کا ایک اور سپیل آنا باقی پھر سردی کا باقاعدہ آخاز ہوگا میک میں موسمیات کا کہنا ہے اسلامباد کا موسم بدر رہا ہے دن اور رات کے درجہ حرارت میں نمائیہ فرق محسوس کیا جا رہا ہے بارشو کے باوجود درجہ حرارت میں فوری نمائیہ کمی آنے کا امکان نہیں ڈرائی سپیل کے بعد دھند کا سیزن شروع ہوگا ہر درم بھارتیوں کی کھیل میں سیاست جاری پاکستانی کھلاری اور افیشل ستحال بھارتی ویزوں کے منتظر بھارت نے ویزے سیکیورٹی کلیرنس سے مشروع کر دیئے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لئے کامی کرکی ٹیم کے اٹھارہ رکنی سکوارڈ کے اعلان حسن علی کی سرپرائز انٹری نسیم شاہ اجری کے باس ورلڈ کپ سے آؤٹ آئی سی سی میگا ایون می ٹیم کے قیادت بابر آزم کے سپورٹ نائب کپتانی کے فراز شاداب خان سر انجان دیں گے شاہین شافریدی حارس روف محمد رزوان فخر زبان امام الحق محمد نواز افتخار احمد سکوارڈ میں شاوئے عبداللہ شفیق سعود شکیل بھی ٹیم کا حصہ بن گے قومی کرکٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ستائیس ستمبر کو بھارت کے لیے روانہ ہوگی قومی کرکٹیم کا پہلا وام اپ میچ انتیس ستمبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلا جائے گا ورلڈ کپ کے لیے پاکستان سکوارڈ پر شاہین اور تجزیہ کاروں کی تنقید نسیم شاہ کی جگہ سکوارڈ میں شامل کیے گئے حسن علی کی دو سال کی کارکٹگی پر نظر ڈالیں تو حسن نے سات میچز میں نو وکڑے حاصل کی شہداب خان نے اکس میچز میں چوبیس وکڑے حاصل کی اور تین سو ستانویں رنز بنائے محمد نواز نے سترہ میچز میں تئیس کھلاڑیوں کو پوپیلین بھیجا جبکہ اوپنر فقر زمان نے کتس میچز میں ایک ہزار تین سو بارہ رنز بنائے